دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استقارہ میں ایک بار پھر حاضریں اور آپ کو بھی سلسلے میں مرابا کہتے ہیں درود پاک کی فدیلت ہم سنتے ہیں مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظامت نشان ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرس سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤ کو ٹالنے والا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ہاں مدنی چینل کے ناصرین درود پاک بھی بہت پیارا عمل ہے اگر ہمیں کسی بیمارے کا خاص روحانی علاج نہیں آتا کوئی وضیفہ ہمیں نہیں معلوم کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں ہر درد کی دوا ہے صل علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو درود پاک کو ہم اپنی معمولات میں شامل کریں ذہن نصیب کوئی وقت ہم مقصوص کر لیں خالصتا رضا اللہ عز و جل کے حصول کے لیے ہم درود پاک پڑھیں دیکھیں کسی برکتیں حاصل ہوں گی ہمارے جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ صلو جل کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آفیت و سلامتی نصیب فرمائے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آئیے مدنی شنیل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی شنیل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں قولز چلا دیجئے گا میرا نام ریاضہ سین ہے والدہ کا نام رضیہ دے گا میری جو ہے چار پانچ سال سے صدیت ٹھیک نہیں ہے دوائیں بہت دیئے لیکن مجھے آراب نہیں آراب اللہ تبارک و تعالی شفاعتہ فرمائے ریاض بھائی انشاءاللہ ازوجل استخدار کرواتے ہیں روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے پڑھنے کے لیے وضائف بتائیں گے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھیے گا دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے انشاءاللہ سبجل فائدہ حاصل ہوگا مسجد قولز چلا دیجئے میری ساتھ کی بہت حالت خراب رہتی ہے ان کو شگر بھی ہے ان کا ہر چار مینے کے بعد کون چڑھواتے ہیں خوشک ہو جاتا ہے کون ان کا نام پروین ہے اور ان کی امنی کا نام مشتاقہ ہے لہذا ان کا استقارہ کروانا ہے اللہ تبارک و تعالی شفاعتہ فرمائے اسے حد تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ سبجل استقارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز چلا دیجئے گا سلام بھائی میرا نام شریف خان ہے میری امی کے نام انور ہے مجھے خبی ساتھ پر پڑھا ہے فالج ایک آت ہے اور ایک لاب میری کام نہیں کر رہی ایک سال ہو گیا مجھے فالج پڑھا ہے اس کا رونی علاج بتاتے ہیں انشاءاللہ سبجل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز چلا دیجئے گا محمد کاشک شیطلابہ سے بات کر رہا ہوں والدہ کا نام ہے شمیم اختر مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً کو بیس بائی سال سے ہر طرح کی بماری میں مبتلا ہوں دوائی اثر نہیں کرتی مزید بماری کوئی نہ کوئی ساتھ لگ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی شفاعتہ فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے کاشک بھائی پڑھنے کے لیے انشاءاللہ سبجل آپ کو بتاتے ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھی ہیں استخارے آپ فرما لیجئے ہمارے شریف بھائی کا مسئلہ تبتا رہے ہیں کہ ان کے ایک طرف فالج ہو چکا ہے تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور فالج سے ان کو شفاق حاصل ہو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کسی کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا ہو مسئلہ تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے کیا دعا پڑھنی چاہیے اب کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے میں انشاءاللہ عزوجل ارز کرتو اللہ عزوجل دعا ہے کہ اللہ عزوجل انہیں شفاق کاملہ عاجلہ اور صحت نافی عطا فرمائے میرے شیخ طریقت امیہ سنت کی ایک رسالے روحانی علاج معاہ طبی علاج چالیس روحانی علاج معاہ طبی علاج میں فالج سے متعلق روحانی علاج موجود ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل روزانہ رات کو سونے سے قبل سو مرتبہ اللہ عزوجل کا یہ اسم یا اللہ یا اللہ یہ سو مرتبہ پڑھ لی اگر انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے فالج کے مرز سے شفاق حاصل ہوگی ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ تعویزات تاریخ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویزات بھی حاصل کریں اللہ نے چاہتا تو جلد اس کے ذریعے شفاق حاصل ہوگی شفاق حاصل ہوگی باقی حمد رکھیں دیکھیں شفاق فقط من جانب اللہ ہے اور ہم یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفاق حاصل ہوگی کوشش ہم اپنی طرف سے پوری کریں جو وضیفہ آپ کو بتایا گیا صحیح تلفز کے ساتھ قوائد و مخالج کے ساتھ پرننے کے عادت بنائیں باقی الحمدللہ عزوجل میں آپ کو مدری مشفرہ دیتا ہوں کہ آپ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے الحمدللہ عزوجل تعویداتی اتاریہ کے بستوں پر اس طرح کے مریض آتے ہیں جن کو فالج کا مسئلہ دیتا ہے اور تعویداتی اتاریہ الحمدللہ عزوجل استعمال کیے تو اللہ کی رحمت سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا شفاق حاصل ہو گئی اور لوگوں نے آ کر بتا جائے باقیدہ کہ ہمارا پیلے یہ ہاتھ نہیں ہوتا تھا اور یہ یہ عزو کام نہیں کرتا تھا الحمدللہ تعویداتی اتاریہ کے برکت سے یوں کو کچھ شفائی ملنے ہی ہیں تو میرا بھی آپ کو مدری مشفرہ ہے تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے اللہ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے انشاءاللہ ہمارے کاشپ پہے کی قول تھی بتانے تھے کہ بیس سے بائیس سال ہو چکے ہیں کبھی کس بیماری میں آ جاتی ہے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے مختلف امراض ان کے ساتھ رہتا ہے سلسلہ تو ان کے لئے بھی دعا فرما دیجئے کوئی حساب وظیفہ بتائیے کہ دائمی مریض جا وظیفہ پڑھے اللہ عزوجل انہیں امراض سے شفاعتہ فرمائے میرے شیخ طریقت امیع سنت کا رسالہ بیمار عابد کہ صفحہ نمبر انتالیس پر یہ روحانی علاج موجود ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دائمی مریض ہر وقت اللہ عزوجل کا یہ صفاتی نام یا معیدو پڑھتا رہے اللہ رب العزت صحت انعیت فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ باقی کاشف بھائی آپ کو بھی میرا مداری مشورہ ہے آپ تعبیدات یا تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹو کا ایک مقصوص عمل کیا جاتا ہے چالیس دن کا یہ کورس ہوتا ہے آپ استعمال کیجئے چالیس دن تک مکمل پیئیں یہ آپ پلیٹیں اس کا مقصوص طریقہ ہوتا ہے اللہ عزوجل کی رحمت سے آپ کے یہ تمام بیماریاں دور ہوں گی زہین نصیب صدقہ بھی آپ نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤ کو ٹالتا ہے بیماریاں دور کرتا ہے پریشانیاں دور کرتا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صدقہ بھی نکالیں اللہ عزوجل کی رحمت سے خوب کرم ہوگا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانے مدنی چینل کے ناظرین انجن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے لیے کہا تھا استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجئے ہمارے ریاض بھائی کی پہلے قولتی بتا رہے ہیں کہ چار پانچ سال سے ان کی طبیعت کافی خراب رہ رہی ہے اور طبیعت نے بیچینی ہے عجیب سی ان کی کیفیت ہے اللہ تبارک وطالعے ریاض بھائی کوئی شفائے کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے ریاض بھائی کے استخارے کیا ہے استخارے میں تو کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ میرے شیخ طریقت امیرال سنت کے رسالہ ہے بیمار عابد اس کے سفحہ نمبر سینتیس پر ایک وظیفہ تحریر کیا ہے امیرال سنت نے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیونٹی سکس بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عزوجل بیماریوں سے محفوظ رہے گا ماشاءاللہ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بچوں کی نانی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ شگر بھی ان کو رہتی ہے اور بعض اوقات ان کو خون کا بھی مسئلہ رہتا ہے کہ خون چڑھاتے ہیں پھر خون خوش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ دائلے سے اس کا معاملہ ہے ان کا اس حوالے سے استخارے کا انہوں نے کہا تھا جن کے استخارے کیا ہے استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے کتاب ہے مدنی پنج سورہ اس کا صفحہ نمبر دو سو چوالیس ٹو فورٹی فور پر ایک وظیفہ امیر علیہ السنت تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلی ملدنک سلطان نصیر یہ والی جو آیت کریم ہے یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام تین تین بار اول آخر تین تین بار درودہ پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ عزیز شفایاب ہو جائیں گے اس وظیفے کو جو مدت ہے وہ تحصول شفا ہے صحیح یعنی جب تک شفا نہیں ملپاتی جی تب تک یہ عمل جاری رہے ہیں جاری رہے ہیں باقی حمت رکھیں اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں ان کے حق میں بہتر فرمائیں مستقل مداجی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں گھر والے آپ کے اللہ عزیز و دل کے رحمت سے دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا یہاں ایک بات میں ارز کرتا چلوں بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا کہ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے پریشانی بھی دور ہوں گی اللہ کے رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ علم دین سیکھنے کا الحمدللہ مقاملے گا آئیے مدنی چینل کے راضرین بڑھتے ہیں مسئل آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے راضرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں قولز چلا دیجئے گا جی ایک میری پوتی ہے وہ پنرہ ماہ کی اس کو گینسر سا گردے میں تو استخدارہ کرنا چاہ رہے ہیں زارہ ریاض ہے بچی کا نام والدہ کا نام ہے عصرہ عمبر اللہ تبارک و تعالی شفاعتا فرمائے صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ ازوجل استخدارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا جان ہمارے گھر میں بچے بڑے بیمار ہیں اور میرا نام محمد جلد ہے میری والدہ کا نام حسینہ بھی بھی ہے میں استخدارہ کر کے بتا دی انہوں کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ زوجل استخدارہ بھی کرواتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میں اُلٹی ہے تانگ میں بہت تکلیف ہے نا اُلٹی تانگ میں روحانی علاج پوچھنا درست کرنا کیا کروں میں بھی تکلیف بہت ہوتی تانگ میں نا جی بلکل آپ کو بتاتے ہیں سوالے سے روحانی علاج مزید قول چلا دیجئے گا میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے میں سالکور سے بول رہا ہوں میں نے اپنے بائی کا استخدارہ کروانا ہے وہ دبائی گیا ہوا ہے اسے کوئی نوکری نہیں مل رہے والدہ کا نام پروین احتر ہے اور بائی کا نام ادنان نبی ہے انشاءاللہ زوجل استخدارہ بھی کرواتے ہیں روحانی علاج بھی حصول روزگار کے لئے آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میرا نام محمد عاطب رضا تاری ہے اور میری والدہ کا نام مطرد بی بی ہے استخدارہ کروانا تھا اس چیز کا کہ غالباً ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا یہ میرے پاؤں کے جوڑوں میں اور انگلیوں میں سوجن ہوتی ہے جوائی کھاتا ہوں تو عرضی طور پر ٹھیک ہو جاتی لیکن پھر دوبارہ گوئی سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے اور ایک ہی جگہ پہ درد ہوتی ہے پاؤں وغیرہ میں اور پتلیوں میں اللہ تبارکہ و تعالی آپ کو شفاعتہ فرمائے عاطب بھائی انشاءاللہ عزبا جل استخدارہ کروائے کہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں استخداروں کے حوالے سے بھی قولتی استخدارے آپ فرمالی جئیے پھر استخداروں کے جوابات کی بھی جانب بھی انشاءاللہ عزبا جل بڑھیں گے مدرنی چینلن کے راضیلین اسلامی بھائی کے قولتی الٹی ٹانگ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ اس میں تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے کافی بیچاری بتا رہے تھے کہ آزمائش میں آ جاتے ہیں اللہ کرم فرمائے اللہ تعالی نے اس درد سے شفاعتہ فرمائے بہت زیادہ تکلیف ہے یقینا اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے اور انہیں چاہیے کہ میرے شیخ طریقے سنت کا رسالہ ہے چالیس روحانی علاج معطبی علاج اس میں ایک یہ روحانی علاج تحریر ہے جس جگہ درد ہے آپ کی جس ٹانگ میں درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ اللہ تعالی کا یہ صفاتی نام پڑھیں اور اس جگہ دم کر دیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے شفاہ حاصل ہوگی انشاءاللہ باقی مادہ نہیں چلنے کہ اللہ تعالی آپ کی میسجز بھی کافی سارے موصول ہوئے ہیں یہ اسلامی بھائی ہیں تو کیا وضیفہ پڑھنا چاہیے وضیفہ بتا دیجئے تو اس حوالے سے روحانی علاج سمارت فرما لیجئے امیرِ لسنت دامد برقاوت منعالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچو اس میں آپ نے تین روحانی علاج تحریر فرما ہے اسی میں سے میں آپ کو آرز کرتا ہوں کہ جن لڑکیوں کے شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نمازِ فجر کے بعد یاز الجلالی والاقرام تین سو بارہ بار پڑھ کر اپنے لئے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خوابن بھی نیک ملے تو یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا گیا اس میں انڈک سوار بچو یہ رسالہ یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں مقتبت المدینہ سے حدیعت انطلب فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو دعونلوڈ کر سکتے ہیں مختلف زبانوں میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے آپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اپنے پاس رکھیں اس میں سے بھی کافی سارے روحانی علاج الحمدللہ عزوجل موجود ہیں اور یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا گیا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے تو اس میں سے آپ پڑھیں انشاءاللہ عزوجل رشتوں میں رکاوٹے دور ہوں گی نیک سالے رشتے ملیں گے انشاءاللہ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب استخارے کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قولتی اپنے پوتی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ ماہ کی ہے اور گردے کا کچھ بتا رہے تھے کہ کچھ بجانے اس میں آزمائش ہے تکلیف ہے اس میں استخارے کا انہوں نے کہا تھا کہ استخارے کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے استخارے میں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آرہا گردے میں کینسر کا انہوں نے بتایا تھا کہ گردے میں کینسر ہے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ بہتری کے معاملات ہوں گے ہمت رکھیں آزمائشے بھی آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی ریزہ پر راضی رہیں اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے لیکن آپ ہمت رکھیں استخارہ بھی کروایا ہے پڑھنے کے لئے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتائیں گی کینسر سے حفاظت کا اللہ عزمجل کی رحمت سے بچی بہت جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ استخارہ کا انہوں نے فرمایا تھا استخارہ میں کیا معاملہ تھا استخارہ ان کے کیا ہے استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں آرہا ہے کوئی جادو بندش ہوگا بیماری کا ہی معاملہ آرہا ہے بیماری ہی ہے جی بیماری ہی ہے تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر اکتیس پر امیر علیہ السنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک بار دروشری پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة علم نشراح سات بار پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل گردے کے امراض ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ عزوجل بہتری ہو جائے گی بہتری ہو جائے گی باقی حمد رکھیں پندرہ ماہ کی بچی ہے گردے کا کینسر ہے اللہ تبارک و تعالی شفاعت آفرہ میرا آپ کو ایک مدنی مشفرہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے مدنی قافلے میں سفر کر کے بچی کی صیحت یعبی کیلئے دعا کریں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت اوپر اجتماع ہر جمعیرات کو ہوتا ہے آپ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت اوپر اجتماع میں شرکت کیجئے گیارہ جمعیرات شرکت کی نیت کیجئے بہتر ہو جائے گی لیکن جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے انشاءاللہ زوجل گردی کا انصر یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہتے ہیں کہ گھر میں بچے بھی بیمار ہیں بڑے بھی بیمار ہیں تمام ہی افراد بیماری میں مبتلا ہیں استخارہ ان کے کیا ہے جعوید بھی تھے ہمارے اچھا تو ان کا استخارہ کیا ہے استخارہ میں تو کوئی ایسا جادو بندش نہیں ہے نظرِ بد کا معاملہ آ رہا ہے ان کے ساتھ نا ان کے گھر والے کے ساتھ تو اس حوالے سے ان کو چاہے کہ یہ روزانہ لا الہ الا اللہ ساٹھ بار اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر اور تمام گھر والے کو پر دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ زوجہ نظرِ بد کے جو معاملہ تا ختم ہو جائیں انشاءاللہ زوجہ احمد رضا بھائی کی قول تھی اپنے بھائی کی حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ بیرون ملک میں ہیں دھبائی میں ہیں اور نوکری ان کو نہیں مل پا رہی تو استخارہ کا انہوں نے فرمایا تھا ہمارے احمد بھائی ہیں استخارہ کیا ہے وقتی طور پر آزمائش ہے کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندہ سام اس کے سفحان نمبر اٹھائیس پر امیر علیہ السنت نے ملازمت ملنے کا عمل لکھا ہے کہ غیر مقروح وقت میں دو رغت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو ایک سو بیاسی بار ون ایٹو ٹو بار اول آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حالہ روزگار ملنے کیلئے دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عزوجل باقی ایک بات ذہن نشین فرمالی جئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا آئیے مدانی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول کی جانی پڑھتے دیکھتے ہیں کہ مدانی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے گا ماشاءاللہ دکھر یہ امت کی حقام خاری کے لیے تبحانی علاج کا سلسلہ بہت پیارا سلسلہ ہے اللہ تعالی ہمارے مدین جنرل کے تمام سلسلوں کو برخصوص اس سلسلے کو دن پچیس میں رات چپیس میں ترکی آتا فرمائے میرے نام زاہد نوازتاری ہے میں افریقہ کے کنٹری یوگنڈا سے عرض کر رہا ہوں حضور میری والدہ کے کافی دینوں سے طبیعت کافی خراب ہے تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت آتا فرمائے اور دوسرا ان کے لیے استقخارہ بھی فرما دیں والدہ کا نام رحم بائی اور ان کی والدہ کا نام مٹھنوائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاعت آتا فرمائے زاہد بھائی انشاءاللہ صبح جل استقخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا محمد شیف والدہ کا نام شمین بھی تھی اور کاربار کا مسئلہ کے کاربار میں کوئی رکی نہیں آ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے استقخارہ کروا کے روحانی علاج بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میرا نام حمد احمد نسان عطاری ہے مجھے خانسی کروانی علاج کچھنا ہے انشاءاللہ صبح جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا امجداللہ خان اور والدہ کا نام ہے ربینہ بیگم مسئلہ یہ کہ میں فشلے چھے مہینے سے بے روزگار بٹھاؤں کہیں بھی کام دلی جاتا ہوں کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا اللہ تبارک و تعالی حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے امجداللہ نام آپ نے بتایا انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں استقاری آپ فرما لیجئے امجداللہ بھائی کے لیے چلیں پہلیں حصول روزگار کی حوالے سے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن روزگار نہیں مل پا رہا جی وضیفہ ارشاد صبح جل ارز کرتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر پچیس پر موجود یہ روحانی علاج اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ عزوجل مہت فائدہ حاصل ہوگا یادل جلالی والاکرام یادل جلالی والاکرام سو بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عزوجل رزق کے حلال ملے گا انشاءاللہ عزوجل بلکہ یہاں یہ بھی ارز کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ حصول روزگار کا جو سب سے بڑا وضیفہ ہے فرائز کی پابندی ہے نمازوں کی پابندی ہو ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو اب دیکھیں اللہ عزوجل کے رحمت سے خوب کرم ہوگا اور نمازیں بھی ہم پڑھیں پابندی کے ساتھ پڑھیں بعد جماعت مسجد میں تکبیر اولہ کے ساتھ ہم ادا کریں اور کوشش کر کے حسب توفیق صدقہ بھی نکالتے رہیں انشاءاللہ عزوجل خوب کرم ہوگا بلکہ اس کے علاوہ ہمارے احمد رضا بھائی کی قولتی خانسی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ خانسی بہت زیادہ ہوتی اس کا کوئی روحانی علاج میں روحانی علاج انشاءاللہ عزوجل ارز کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا بھی ہے اللہ عزوجل انہیں خانسی کے مرض سے شفاہ عطا فرمائے میرے شیخ طریقت امیرے سنت کی ماینہ استعجیش مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں یا ماجدو یا ماجدو اول آخر دری شریک کے ساتھ دس مرتبہ یہ اللہ پاک کا اس میں گرانی پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ خانسی کے مرض سے شفاہ حاصل ہوگی ساتھ ہی ساتھ تعویزات اتتاریہ کے بستے سے رابطہ کریں آپ کے علاقے میں جو بھی تعویزات اتتاریہ کا بستہ قریب لگتا ہوں آپ کے مہار رابطہ کریں اور اسلامی بھائیوں سے خانسی سے متعلق ایک مخصوص تعویز دیا آیا تھا ہے خصوصی وہ تعویز حاصل کرنے اس کو استعمال کریں اللہ نے چاہتے ہو جل شفاہ حاصل انشاءاللہ سابدل بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانئے مدانی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات سمعت فرما لیجئے زاہد نواز بھائی کی قولتی ساؤت افریقہ سے والدہ کی حوالے سے بتا رہے تھے کہ کافی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے استخارے کا فرمایا تھا تو کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں جی زاہد بھائی کے والدہ کا استخارہ کیا ہے استخارے میں تو ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے کوئی جادو بندش نہیں ہے تو ان کے والدہ کو چاہیے یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو کے قصرت کرتے رہا کریں انشاءاللہ عزوجل شفاہ یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل یقیناً آپ نے زاہد نواز بھائی روحانی علاج بھی سماعت فرما لیا ہوگا استخارے کا جواب بھی سماعت فرما لیا ہوگا تو اس روحانی علاج پر آپ کی والدہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل شفاہ حاصل ہوگی شعب بھائی کا قاروباری معاملات میں کچھ مسائل تھے ان کے یہ قاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ان کے استخارہ کیا ہے شعب بھائی کا تو ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے کوئی جادو بندش نہیں ہے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور انداز صاحب اس میں قاروبار چمکانے کا نسخہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر پینتیس بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی اگر دوکان میں لٹکائیں اور جائز قاروبار ہوا تو انشاءاللہ خوب چمکے گا انشاءاللہ عزوجل یہ جو آپ کو مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بتائے گئے اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے ایک بہت سے انشین فرمالی جئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا مانا نہیں چینل کے ناظرین ہمیں چاہئے کہ وقتی طور پر جو آزمائشوں کے معاملات آئیں بیماریوں کے معاملات آئیں یا رقاوٹ آ رہی ہیں بظاہر روزگار نہیں مل پا رہا کاروبار میں برکت نہیں ہو پا رہے ہم سبر بھی کریں شکوہ شکایت میں نہ پڑھیں اللہ عز و جل کے رحمت سے غیبی طور پر مدد حاصل ہوگی اور ہمیں چاہیے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس وقت ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے اور اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ شاید آخرت کے وجہ دنیا ہی میں ہمارے ان گناہوں کی سزا دے دی گئی ہوں جس کی وجہ سے آزمائشیں آ رہی ہیں رکاوٹی کے معاملات آ رہے ہیں تو اس طرح امید ہے کہ صبر کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا ہر معاملے کے اندر صابر و شاکر رہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں اور ہم اپنا یہ سہن بنائیں کہ اللہ تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے پاکی مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتری کی طرف آئیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مدنی مشورہ دیتا ہوں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں لوگ آ کر بتاتے ہیں الحمدللہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا مدنی قافلے میں سفر کیا وہاں جا کے دعا کی عاشقان رسول کے قرب کی برقتیں ملی الحمدللہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہمیں روزگار مل گیا ہماری یہ پریشانی دور ہو گئی ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہمارا یہ جائز مقصد پورا ہو بڑی برکتیں مدنی قافلوں میں سفر کی اور باقی مدنی چینلل کے ناظرین جتے روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اور آپ تو وضائف بتائے گئے صحیح تلفز کے ساتھ قوائد و مخرج کی ریایت کے ساتھ اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے کے نیت فرمائیے اور جو بھی وضیفہ پڑے تو اس میں نیت رضا اللہ کے حصول کی ہونی چاہیے اگر کسی اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام کا وضیفہ ہم پڑے تو اس میں نیت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس اچھی نیت کی برکت سے ان وضائف کے برکت سے ان روحانی علاج کے برکت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے رہے ہماری پریشانیہ بھی دور ہوتی رہے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمارے آج کے حاضریوں کو اپنی بارغمیں قبول فرمائے ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں انشاء اللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لونا چاکیوں سے نجات بکشے اللہ عز وآلہ یا رحم الرحمن پریشان حالوں کی پریشانی ادور فرما قرصداروں کو بارے قرصے خلاصی اتا فرما تنگ دستوں کو فراہ دستی اتا فرما بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر ایک کفایت اتا فرما یا رحم الرحمن جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کی اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا خاک مدینہ کے سد کے ان کے بیماری قرصداری گھرے لونا چاکی تنگ دستی بے اولادی بے روزگاری ناجائز مقدم عبادی سب دور فرما یا رحم الرحمن ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہربے قصو مجبور کے آمین 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 بجاہن نبیل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل کا اجڑا چم ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب رب